بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تک کے ٹوٹل کیز تین لاکھ ترسٹھ ہزار آٹھ سو نو جس میں سے ریکووری کیز تین لاکھ پچپن ہزار پانسو ارتالیس اور انتقال چھ ہزار دو سو اکیان نبے اب چلتے ہیں سعودی عرب کی لیگل خبروں پر غیر ملکی کو سعودی عرب سے قطر جانے کے لیے کیا اصول ہیں سرحت کھولنے کے بعد سعودی عرب اور قطر کے شہریوں نے اپنے سفر پاوندیا ختم کر دی ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی اب قطر بھی جا سکتے ہیں قطری اہدیداروں نے کہا ہے کہ سعودیوں سمیت جی سی سی مو مالک کے شہری اپنے پاسپورٹ پر قطر آ سکتے ہیں سعودی شہریوں کو اپشر ویب سائٹ سے اجازت نامہ حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی جبکہ غیر ملکیوں کو قطر جانے کے لیے داخل کے دوبارہ داخل کے ویزے درکر ہوگی سعودی عرب سے قطر میں مقیم شہریوں اور غیر ملکیوں کو سفر سے ہتر گھنٹے پہلے پی سی آر کروانا پڑے گا قطر پہنچنے سے پہلے آپ کو دریاف قطر ایپ پر پہلے سے ہوتل بوک کرنا ہوگا اور ملک میں داخل ہونے کے دو گھنٹے کے اندر سات دن ہوتل میں رکنا ہوگا انڈونیشا سے عمرہ ظاہرین کا پہلا وفا سعودی عرب کے لیے پروازے دوبارہ شروع کرنے کے بعد جدہ کے شاہ عبدالعزید القوامی ہوائی اڈرک پہ پہنچا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق زاہت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ عمرہ ظاہرین کو ائرپورٹ سے مکہ مکرمہ لے جایا گیا تھا اور وہاں عمرہ ادا کرنے کے بعد ان کو قبل ہوتل میں کورنٹائنگ کرا گیا نے کہا مطالقہ اداروں نے عمرہ ظاہرین کو ہر طرح کی سہولت اور ہر قسم کی خدمت عمرہ ظاہرین کو ہدایت دی ہے کہ وہ سعودی عرب ریوانگی سے لے کر سلامتی کے اصول اور حفاظت کے اقدامات پر عمل کرے سعودی وضاہ صحت کے ترجمان نے ہفتے کے روز بتایا کہ 31 مارچ کے بعد سعودیوں کو کنگڈم چھوڑنے کے لیے کوویٹ نائنٹین کی ویکسین کی ضرورت نہیں ہوگی انہوں نے کہا اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ سفر کے لیے ویکسین استعمال کی جائے اس کے لیے ابھی بھی متعلق جاری ہے یا ممالی بادشاہ سے متعلق ہے دوسری ممالک بھی اس کا اطلاق کر سکتے ہیں لیکن ریاست میں ابھی تک کے کوئی شرط نہیں ہے ڈاکٹر محمد العبدالالی کے مطابق اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کریے شیئر کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ایسے ہی لیٹس ویڈیو کے لیے نیوز کے لیے تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی